بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے کیونکہ جب میں اس کا پودے لے کر آیا تھا تو وہ مجھے اصل نہیں ملا تھا آج کی ہماری یہ ویڈیو کالی مرش کے حوالے سے ہے ہم اس کے مطلق بات کریں گے کہ یہ آپ کو کیسے لگانی ہے آپ اصل پودے کی پہچان کیسے کرنی ہے اس کے لئے آپ کی جو زمین کا پی اچ لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہئے اور کون سی زمین پر یہ آپ بہترین طریقے سے کاش کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہل ایک چھوٹی سی بزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کر لیں سسکرائب اور ساتھی بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو اس طرح کی فصلوں کے مطلق یا معلوماتی ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے جی دوستو میں نے جو نرسٹری سے پودا لیا تھا کالی مرش کا اس کی تین چار سال اچھی خاصی دیکھ بال کی پھر وہ تین چار سال بعد بڑھا ہوا اس نے پھل بھی دینا شروع کیا لیکن اس کا پھل اوپر پکتا نہیں ہے نیچے گر جاتا ہے وہ تو مجھے بعد میں چلا کہ یہ پودا جو ہم نرسٹری تھی لے کر آئے تھے یہ کالی مرش کا ہے ہی نہیں جیسا کہ آپ سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں یہ بارزیلین پیپر ہے یہ کالی مرش کا پودا نہیں ہے اس کا سائل درخت کے جتنا بڑھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کافی پھیل گیا ہوا ہے اس کے عمر تقریبا کہتے ہیں تین سال ہوتی ہے تین سال کے بعد یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے پاکستان میں یہ پودا جہاں بھی لگا ہوا ہے کالی مرش کی طرح لوگوں نے لگائے ہوئے لیکن اس کا پھل گر جاتا ہے انسانوں کے لیے بھی اس کا پھل وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا راس اگر جسم پر علاق جائے تو علرگی بننا شروع ہو جاتی ہے اب آپ کو کالی مرش کا اصل پودا دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اصل کالی مرش کی بیل ہے یہ بیل نما ہوتا ہے اس کا پودا نہیں ہوتا اس کو آپ کو انگور کی بیل کی طرح آپ کو اس کو ساتھ سپورٹ لگانی پڑے گی رسی کی مدد سے یا آپ اس کے ساتھ کی لکڑی بغیر رکھ دیں تاکہ یہ دیوار کے اوپر پھیل جائے اس کی درجہ رارت بھی ضرورت ہوتی ہے وہ درجہ رارت چوبیس سے مکتیس دیگری سینٹیویٹ ہونا چاہیے اس کو لگانے کا بہترین موسم مارچ پریل کا مہنہ ہے ہم نے بھی اپنی یہ جو کالی مرش کی بیل ہے اس کو اسی مہنے میں لگایا تھا اب آپ جہاں بھی یہ لگانا چاہیں گملے میں لگا لیں یا ایسے گھر میں کسی جگہ پر لگا لیں وہاں پر بھوپ کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے اس پودے کو پڑنے چاہیے اس کے بعد یہ بہت اچھی گروت کرے گا اب زمین کے انتخاب کی بات کی جائے تو میرا زمین سب سے بہترین ہے یا کم از کم میرا زمین نہیں تو آپ کی زمین کے اندر تھوڑا بہت ہے جو ہے وہ ریت کا وہ جیسے بولتے ہیں کنڈا ضرور ہونا چاہیے زمین کا جو پی ایج لیول ہے وہ پانچ چھے سات پر ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ ہمیں زمین کا پی ایج لیول چیک کرائیں اس کے بعد اگر بیج کی بات کی جائے تو آپ نے بزار سے تازہ بیج لینے ہیں کسی بھی اچھی دکان جیسے ہمارے پاس نیو سویرا کی بہت اچھی دکان ہے اس پر بہت ہی اچھی ورائٹے کے بیج جو ہوا ہمیں مل جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے بیج کو 48 گھنٹے کیلئے پانی کے اندر بھرو کر رکھنا ہے اگر آپ کی زمین ہے میرا ہے تو اس میں آپ نے تین سینٹی میٹر بھی زمین میں دبانا ہے اس کے بعد یہ بہت اچھی گروت کرے گا پانی کی بات کی جائے تو آپ نے اس کو تقریباً افتے میں چار سے پانچ دفعہ پانی لگانا ہے جی دوستوں امید ہے آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو اصل کالی مرچ کا پتہ چل جائے گا اصل پودا کیسا ہوتا ہے آپ کو لینے میں آسانی ہوگی یہ تھی چند بنیادی معلومات ہے کالی مرچ کے مطلق اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ